موسیقی نمسکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں آنگ پی ایس سماچہ جو چلے شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے گھر میں گھسکر یوفتی کی گلہ ریت کا رہتیا دن تہارے ہوئی واردات سے علاقے میں فیلی سنسنی آپ کو بتا دیں کہ آبو نگر پولیس چوکی چھتر میں دن تہارے گھر میں گھسکر یوفتی کی گلہ ریت کا رہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے پریزر نے جل نکاسی کو لے کر پڑوسی سے ویواد میں ہتیا کرنے کا آروپ لگایا فتیپور جلے میں آبو نگر پولیس چوکی کے ٹھیک پیچھے ایک مکان میں اکیلے یوفتی کی شفروعات کو دن تہارے گھر میں گھسکر کسی نے گلہ ریت کا رہتیا کر دی شام کو جب پریجن گھر پہنچے تو دروہ ساکھ کھلا ملا وہ اندر گئے تو زمین پر یوفتی کا کھول سے لطپت شام پر آملا خبر ملتے ہی ایس پی سیو سیڈی کوتوال فونسک ٹیم موقع پر پہنچی اور گھٹنا کی جاش کی پر اس کی دو مہلاؤں کو ہراست مل لیا گیا ہے شہر کی آبو نگر پولیس چوکی کے ٹھیک بیچے رہنے والے پرباد کمار گپتہ اسپتال کے سامنے لائٹ چنہ کے ٹھلیا لگاتے ہیں گھر میں ان کے پتنی مایہ دیوی پتر شیو افتار اور پتری سرسواتی چوبیس ور سے رہتی ہے ستائیس جون کو مایہ دیوی وہ ان کا پتر شیو افتار ایک انتم سنسکار میں شامل ہونے کے لئے پریاغ راج گئے تھے شکروار کے سوا پرباد کمار گپتہ دس وجے ٹھلیا لے کر زلاز پتال کے سامنے چلے گئے گھر میں سرسواتی اکیلی تھی شام قریب چار وجے مایہ دیوی شیو افتار پریاغ راس سے گھر پہنچے تو تورہ دروازہ کھلا ملا وہی اندر گئے تو دیکھا کہ زمین پر سرسواتی کی کھون سے سنی لاش پری ہے گلے پر جخم کے نشان ہے یا دیکھ کر گھرام مچ گیا محلے کی لوگ جمع ہو گئے سوچنا پر ایس پی راجیش سنگھ ایس پی راجیش کمار سی او سیری ڈی سی مشرا انسپیکٹر کوت والی امیت مشرا موقع پر پہنچے اور گھٹنا کی چارج کی اس دوران بھائی شیو افتار نے پروسی پر گھٹنا کرنے کا آروپ لگایا اس نے بتایا کہ گروہال کو زل نکاسی کو لے کر پروسی سے بھی باد ہوا تھا پولیس نے شنکہ کے آدھار پر دو محلاؤں کو ہراست ملیا ہے پولیس عدیشک راجیش کمار سنگھ نے انسپیکٹر کوت والی کو جل سے جل گھٹنا کی کھلاسے کے نردیش دیئے ہیں بیرو ریپورٹ فتے پور خبروں میں اب تک لبستنا ہی ملتے ہیں پھر ایسے ہی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار اور دیکھتے رہیے آرپین سماچا